بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دی شو کرکٹ کیفے اور تمام ویورس کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں میں ہوں مہتہ سین شاہ آج بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان اور انگلینڈ کی سریز کے سب سے پہلے میچ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ راول پنڈی میں کھیلے گیا لیکن بہت بڑا اپسٹی یہ تھا کہ پاکستان یہ میچ ہار گیا اور بہت ہی نہائیت ہی گھٹیہ طریقے سے ہارا بھئی سب سے پہلے ایننگ کے اندر اگر بات کریں تو انگلینڈ نے بنایا چھے سو ستاون رن انہوں نے بنا دیئے اور دنیا کا سب سے بڑا ریکورٹ بن گئے کہ بھائی پہلے دن کے اندر ہی پاس سرون بنا دیئے لڑکوں نے مطلب کہ وہ ٹیس سریز نہیں کھیلنا ہے تو وہ مجھے لگ رہے ٹی ٹونٹی کھیلنا ہے ان کو پتہ ہے جب پاکستان کو بیٹنگ دیں گے تو وہ ان کو رولا دیں گے بالکل پھر جب پہلے ایننگ پاکستان کی سٹارٹ وی بیٹنگ کی تو پاکستان نے پانچ سو اناسی رن بنائے اس کے بعد پاکستان کے اوپر کچھ رن نکل لیتے لیڈ کے پھر سیکنڈ ایننگ جب سٹارٹ وی انگلینڈ کی تو انہوں نے دو سو چو سٹ پر اپنی ایننگ جو ہے ڈکلیئر کر دی اس کے ساتھ پاکستان کو پانچ وی دن دو سو پیسٹ بنانے تھے جس کے مقابلے میں پاکستان جو ہے یہ اسکور نہیں بنا سکا پاکستان ہار گیا لیکن پاکستان کی بیٹنگ لین کے بارے میں بات کریں گے بار 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 فلوپ ہوئی جا رہی ہے آٹھ وٹہ آج پاکستان کے بعد موجود تھی اور اتنا کم ٹارگٹہ لیکن پاکستان نے بنایا نہیں امام الہق نے اٹھالیس رن بنا لیے بڑی ننگ کھیلیے سہو شکیل نے بھی اچھی ننگ کھیلی لیکن وہی بات آجی تھی کہ اتنی زیادہ بولے بیٹ کرنے کے بعد اگر آپ اتنے کم رن بنایا اور اپنی ٹیم کو جیتوائے نہیں تو ایسی ننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پاکستان کے ساتھ بڑا اپسٹ رہا پہلا میچ سے چلے کوئی بات نہیں پہلا میچ اگر جیتا ہوا ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ابھی سیکنڈ میچ جو ہے منتان میں کھیلے جائے گا اسی کے ساتھ جو پاکستان کی بیٹنگ میں آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا بیسمنٹ کھیل نہیں رہا ہے اس وقت نہ بولنگ میں کوئی اچھی بولنگ نظر آ رہی ہے بولنگ جو ہے ہماری بہت بری طریقے سے پٹ رہی ہے اور بیٹنگ جو ہے ہماری کام نہیں کر رہی ہے تو اس طریقے سے پیسمنٹ نہیں جیت سکتے ہیں اس طریقے سے کپ نہیں جیت سکتے ہیں کپ خرید سکتے ہیں بارار جا کے ٹھیک ہے تو پاکستان انگلینڈ کی سیریز سے بھار نکل کے کچھ بات کریں گے کل جو ٹھوکا ہے بنگلیا دیش نے جو ٹھوکا ہے انڈیا کو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے پہلے ٹھوٹ جیت کر بنگلیوں نے بھائی بولنگ کا فیصلہ گیا انہوں نے کہا کہ ہم بولنگ کریں گے اور اس میچ کو جیتیں گے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے انڈیا ٹیم صرف 185 سے 186 رن منا پائی وہ بھی دس وقت کے نقصان پر کل جو ہے کولی بابو بھی نہیں چل سکے سوریا کمار کو کھلانے رہے انڈیا ٹیم کا بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا بھائی کس کو کھلانے کس کو نہیں کھلانا وگٹ کیپر بار بار چینج کر رہے رشب پاند کو باہر بٹایا بھائی کیل راؤل سے کل کیپرنگ کرا رہی انہوں نے دینیش کارتک کو کھلانے رہے اشان کشن بھی ان کے سکوٹ کے اندر شامل ہے لیکن اشان کشن کو بھی نہیں چانس دیا جا رہا ہے تو جب پہلی بیٹنگ کری تو ان کے ٹوپ سکرور بس وہ کیل راؤل ہے ان کو بھی آج پانچویں نمبر پہ کھلا دی جبکہ وہ کیا ہی تو انہوں نے اسٹارٹ اچھا نہیں کیا آہستہ آہستہ چلتے گا ہے بٹے گرتے گا ہی لیکن جو ہے ان کے نجمول حسن جو ہے انہوں نے اچھا کھیلا پھر آخر میں آ کر جو ان کے بیسمنٹ ہے بولر بھی ہیں میدی حسن بیسمنٹ بھی ہے بہت ہی اچھا انہوں نے آخری وگٹ پر جو ہے ستہ رن منائے دونوں بھی پارٹنر شفت سے ستہ رن بنے میدی حسن نے صرف چھتیس رن منائے اس طرح جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیم جیتی ہے اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کے جیتنے بار اور اب بات کر دیں تھوڑا سا ٹی ٹین کے بھی بارے میں بات کر دیں ٹی ٹین لیگ جو ہے ختم ہو چکی ہے گلیڈی ایٹرز کی ٹیم جو ہے دککن گلیڈی ایٹرز کے ٹیم نے یہ جو ہے اپنا کپ جیت لیا ہے اور جو ہے نیو یورٹ ٹائگرز کو ہرا دیا ہے تو اب بات تھوڑی سی آگے بھی بات کریں گے ایشیہ کپ کے حوالے سے ایشیہ کپ جو دو آدار تیس میں ہونا تھا پہلے پی سی بی نے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں کھیلیں گے کیونکہ انڈین ٹیم نہیں آری تھی اس کو ختم کر دیا جائے لیکن اب جو ہے یہ کھیلا جائے گا اور انڈیا کے بغیر کھیلا جائے گا یہاں تک کہ پی سی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی سری لنکا یا بنگلہ دیش اور کوئی بھی ٹیمز اگر نہیں آتی ہے پاکستان میں کھیلنے کے لیے ایکس وائے زیڈ مطلب افغانستان بھی نہیں آئے گی تو ایشیہ کپ ہوگا ارگنائز اس کو پاکستان ہی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے انہوں نے کہ بھائی اگر ورلڈ کپ انڈیا کے اندر ہوتا ہے تو ہم نہیں کھیلنے جائیں گے جس طرح انڈیا بھی کھیلنے نہیں آیا ہے تو فیلال ابھی یہ کچھ اپ ڈیٹس ہمارے پاس تھی کرکٹ کی جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ کرکٹ کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے فیلال ابھی صرف اجازت دیجئے گا ہمیں السلام علیکم ورحمت اللہ خدا حافظ